سمسکار دوستو میں نام اکرسن آپ دیکھ رہے ہیں میڈیکل گرو یوٹیوب چینل کو آزم بات کریں گے نیرویون فور ٹیبلٹ کے بارے میں جن لوگوں کو پورے سریع میں تھکاوٹ رہتی ہے ناسوں کا درد رہتا ہے کوئی کام کرنے کا من نہیں کرتا ماتا فینے جو ہماری ان کو لگتا ہے کہ یہ سستی آ رہی ہے کچھ کام سائی طرح سے نہیں کر پا رہی ہے پیڈوں بھرکا میں رہتی ہے پیرو میں درد رہتا ہے یا پھر کہتے ہیں ان کی سر پورے سریع ٹوٹتا رہتا ہے کوئی کمجوری آ رہی ہے پھر آپ کی کہتے ہیں بھرتی آ رہی ہے بھرتی میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پیڈ سے آپ کو چلا نہیں جا رہا ہے تو یہ آپ کے لئے ہے ویڈیو کو ان تک دیکھنا نہ بھولیں تاکہ آپ اس میڈیشن کے بارے میں ادھک صدق جانکاری لے پائیں اور اس کے ایڈوانٹیج اور ڈیس ایڈوانٹیج اچھی طرح سے سمجھ پائیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی کمپنی کے بارے میں اسے مارک فارمسوٹیکل کمپنی نے بنا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے کمپوزیسن کے بارے میں کمپنی نے اسکراندر کیا کیا چیز ڈالی ہوئی ہیں اور کیا کیا اس کے لاو ہے اور ان سے اگر ہم سہی طرح سے انہیں نہیں لیں تو کیا ہمیں ڈیفیسنسی ہو سکتی ہے بیماری ہو سکتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کا اندر وہ ٹاون ویون ہوتا ہے جسے ہم تھائیمین کے نام سے جانتے ہیں دس ایم جی یہی ملا ہوتا ہے تھائیمنگ کی کمی سے کونسی ہماری ڈیفیسنسی ہو جاتی بیماری ہو جاتی ویری ویری ہو جاتی ہے کس کارن سے ہوتی ہے جہاں ہم کہہ کہتے ہیں صحیح طرح سے کھانا نہ لیں پور ڈائیٹ ہم لیں تو ہماری ویری ویری روگ ہمیں ہو جاتا ہے اور اگر جو لوگ زیادہ ایلکول پیتے ہیں ان کو سب سے زیادہ یہ ویری ویری لوگ ہو جاتا ہے یہ ہمارے انڈیا کے اندر 1 ملین کیس آتے ہیں پر یار ہر سال کے اندر 1 ملین لوگ اس بیماری سے پیڑت ہو جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہمارے سالٹ آتا ہے ری وفولوین یعنی ری وفولوین بی ٹو بی ٹو کو ہم ری وفولوین بھی کہتے ہیں اس کے کارن کونسی ہماری بیماری ہو جاتی ہے اس کے کارن ہماری ایری فولوین نوزز ہماری جو بیماری ہے وہ ہو جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہماری سکن کا ڈیسورڈر ہو جاتا ہے سکن سوچ جاتی ہے رف ہو جاتی ہے ریسز آ جاتے ہیں اور اس کے اندر آپ کا ہائپر ہائپر اسمیاں بھی ہو جاتا ہے اس میں کیا کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا بلڈ لوس ہونے لگتا ہے ہمارا بلڈ جو ہمارا ہے اپنے آپ کو کم ہونے لگتا ہے تیسے نمبر پر جو سولٹ آتا ہے اس کے اندر ہمارا ویٹامین بی 3 جسے ہم نکیٹونامائیڈ کے نام سے جانتے ہیں یہ پیتالیس ایم جی ملا ہوتا ہے کافی ایمپورٹنٹ ٹرگ ہے اس کے اندر ہمارا کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہماری انڈائیجیشن اگر ہو جاتا ہو رہا ہو آپ کو کھانا سہی طرح سے اگر آپ کو پچھ پا رہا ہے تو بھی ہمارا ویٹامین بی 3 آپ کو یوز کرنا چاہیے اگر آپ کو تھکان رہتی ہے کوئی کام کرنے کا من نہیں کر رہا ہے کہیں جانے کا آپ کا من نہیں کرتا ہر کام میں آپ کو آلس آتا ہے تو بھی ہمارا ویٹامین بی 3 بہت ضروری ہے پہلے گرہ جو ہمارے ایک بیماری ہوتی ہے وہ ویٹامین بی 3 کی کمی کے کارن ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی ویٹامین بی 3 ہمارے ضروری ہے جو کہ ہمارے نیروین فوڈ ٹیبلیٹ میں ملا ہوا ہے اگر آپ کو ڈھائری آگیا ہمارے بھی ایک طرح سے ہمارے ویٹامین کی جہود ہوتی ہے کیونکہ ویٹامین ہماری جو کہتے ہیں فلوڈ لوس جو ہونے لگتا ہے اس میں ہمارے تھوڑے بہت ویٹامین مل رہا ہمیں چاہیے ہوتے ہیں سب سے چوتھے نمبر پر بات کی جات کرتے ہیں ویٹامین بی 5 ہمارے اس کے اندر ہوتا ہے ویٹامین بی 5 ایک کوہم کی اس نام سے جانتے ہیں کیلشیم پینتھونیٹ کے نام سے یہ 50 ایم جی ہوتا ہے یہ بھی ہمارا بہت ہی جیادہ ایمپورٹن ڈرگ ہے اور بہت ہی کارگر ہے ہمارے لیے یہ کہتے ہیں ویٹامین بی 5 کی جو دیفیسنسی ہو جاتی ہے یہ ریر ہوتی ہے پر اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہماری تھکان ہو جاتی ہے فیٹک جسے ہم تھکان کہتے ہیں انسومینہ ہو جاتی ہے صحیح طرح سے کہتے ہیں نید نہ آنے کی بیماری جنہیں کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے اس میں ڈپریسن میں جو انسان چلا جاتا ہے ڈپریسن کی بیماری ہماری کیلسیم پینتھونٹ کی کمی کے کارن ہو جاتی ہے اگر آپ کو الٹی جیسے محسوس ہو رہا ہے تو بھی یہ اسی کارن سے ہوتی ہے اگر آپ کو سٹمک پین رہتا ہے سٹمک میں اگر آپ کے پین ہے پیٹ میں اگر درد ہے تو بھی ہماری کیلسیم بی 5 ویٹامین بی 5 کی کمی کے کارن ہی ہوتی ہے اگر آپ کو جو مرتل ہوئے ہوتے ہیں پیرو کے پیرو میں اگر آپ کو جلن محسوس ہوتی ہے تو بھی ہماری ویٹامین وی فائب کی کمی کے کارن ہی ہوتی ہے پھر آتا ہے ہمارا ویٹامین وی سکس اس کے اندر ملا ہوتا ہے جو کافی زیادہ اپیوگی ہے یہ کیا کہتا ہے پیگنٹ لیڈیو کے لیے کافی زیادہ اپیوگی ہے ویٹامین وی سکس کو سب آپ جانتے ہیں کس نام سے جانتے ہیں پائریڈاکسن ہائیڈرو کلوریڈ ہمارا ہوتا ہے ویٹامین وی سکس جو کہ ہمارا تین ایم جی ملا ہوتا ہے اب ہماری پائریڈاکسن کے کیا کیا یوز ہوتے ہیں یہ ہماری سکنڈ ریسز کو کم کرتا ہے جو ہمارے سکنڈ پر ریسز ہو جاتے ہیں دھپے بڑھ جاتے ہیں ہماری جو کھال ہے وہ پوری ہونے لگتی ہے یا پھر کیا کہتے ہیں ہمارے جو ہوت ہیں وہ فٹنے لگتے ہیں تو اس میں بھی یہ کافی زیادہ اپیوگی ہے اور پیگننسی میں چلتا ہی چلتا ہے آپ جیسے ڈاکسینیٹ وغیرہ لیتے ہو ہماری پائریڈاکسن ہماری کافی زیادہ اپیوگی ہے ہمارے سرین کو کی نسوں کے دھرد کو کم کرنے کے لئے پائریڈاکسن کا استعمال کی جاتا ہے اگر ہمارے ایمیو سسٹم بھی کھو چکا ہے کمجور ہو چکے جب کورونا ہمیں ایمیوٹی چاہیے وہ پائریڈاکسن کے اندر ہوتی ہے یعنی ویسکس کے اندر ہوتی ہے ہمارے ایمیوٹی کو بڑھانے کا ایک کام کرتا ہے جن لوگوں کی ایمیوٹی کم ہو چکی ہے نروس پین رہتا ہے نروس سسٹم نے پورے شریر میں درد رہتا ہے گردان آکڑ گئی گردان میں درد ہے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ کو نرس درد ہے تو اس میں اس کا کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے سیزر سے جنہیں آتے ہیں سیزر میں بھی ڈاکٹر سے پرسکائب کرتے ہیں اپلیپسی میں بھی ایک طرح سے یہ اپیوگی ہے ڈاکٹر سے 17 طرح کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کا اندر ہمارا ویٹاون بی ٹویل بھی ملا ہوتا ہے ویٹاون بی ٹویل کو آپ سب جانتے ہیں کس نام سے جانتے ہیں کہتے ہیں ویٹاون بی ٹویل کو جو کی ہمارا پندر ایم جی ہوتا ہے بھی کافی اپیوگی ہے اگر آپ کو اینیمیاں ہو جاتا ہے اینیمیاں جو ڈریز ہو جاتی ہے وہ کیا کہتے ہیں ویٹاون بی ٹویل کی کمی کے کارنہ ہوتی ہے اسکندر کیا ہوتا ہے ہمارا بلڈ کم ہونے لگتا ہے نروس سسٹم ڈیمیز ہونے کا خطرہ رہتا ہے اگر ہماری بیٹاوین بیٹویل یعنی سائینو کوالیمین کی کمی اگر ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر لال لال جو انجنکسن لگاتے ہیں اسکندر سائینو کوالیمین ہمارا سولٹ ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں ہماری اسکندر ہماری جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتی ہیں وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں سرین میں کمجوری آتی چلی جاتی ہے اور اسکندر ہماری کیا کہتے ہیں دس میلین سے زیادہ ہر سال کیس آتے ہیں دس میلین سے زیادہ اگر آپ دیکھیں گے دس میلین سے زیادہ ہر سال ہمیں یہ کیس دیکھنے کو ملتے ہیں ویٹامن بی کمپلکس ہماری بہت طرح سے ہیلپ کرتا ہے ہمارے ویٹامنز کے ویلنس کو بنانے کے لیو نیوروگن فوڈ کا استعمال کیا جاتا ہے جاتا ہے آپ کے بونز جوئنٹ 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 شایفہ کاٹیز کو کیا کہتے ہیں سائد کرنے کے لیو اس کا استعمال کی جاتا ہے ارثائٹس میں بھی اس کا استعمال کی جاتا ہے نیوروگن فوڈ کا یہ ہماری کیا کہتا ہے نیوروپیتک پین کو سائد کرتا ہے یہ ریلیف کرتا ہے ہمارے ماؤتھ السرٹس کو ریڈیوز کرتا ہے ہماری دیپریسن کو اور بہت سارے اس کے اپی یوگ ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آپ اسے لے کیسے سکتے ہیں صبح شامپانی کے ساتھ ایک ایک گولی لیں یہ ہماری ٹیبلیٹ اور انجکسن فارم میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے آپ اسے کسی بھی میڈیکل ساپ ریٹیل ساپ سے اجیلی مانگا سکتے ہیں اگر اسے ایکسپائری کی بات کی جائے اس میں ہمیں تین سار کے ایکسپائری دیکھنے کو ملتی ہے اگر ایم مارپی کی بات کی جائے تو ایک اتیس روپے کی مارکیٹ مائیویل ہے آپ اس کے ایڈ ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ایٹس کا ایڈ ٹی وی پہ بھی آتا ہے ہم کسی بھی سالٹ کو یا کمپنی کو پرموٹ نہیں کرتے ہیں تو اگر پہ ایسے نہ سوچیں کہ ہم کسی پرٹو کلک کمپنی کو پرموٹ کر رہے ہیں بس یہ جو ہماری ویڈیو ہے نولیج پروز کے لیے بنائی جاتی ہے اگر ویڈیو کے بارے میں آپ کچھ اور ادھک جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ ہماری پریگننسی میں سیف ہے ہاں پریگننسی میں سیف ہے لیکن پھر بھی کوئی میڈیسن لینے سے پہلے ایک بار اپنے ڈاکٹر سے کنسل جرور کریں کیونکہ کیا پتا آپ کو درگ سے یا پھر سالٹ سے ایلرڈجی ہو تو ایک بار کوئی میڈیسن لینے سے پہلے ایک بار اپنے ڈاکٹر سے کنسل جرور کریں یہ تیس کی پیکنگ میں آتی ہے آپ اسے ایجیلی کھری سکتے ہو نیروفین فورٹ نیروفین فورٹ انجیکشن بھی آتے ہیں انجیکشن اپنے ڈاکٹر کے پسکنسل کے انوصار ہی لگوائیں خوش سے نہ لگوائیں تیس ٹیبلیٹ آتی ہیں بہت سستی ہے اور کافی ایفیکٹیو ٹیبلیٹ ہے یہ ایک ٹیبلیٹ ہے لیکن فائد اس کے بہت زیادہ انیک ہے ویڈو اچھی لگی ہو تو لائک کمیٹ ہو شیئر جرور کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں